مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں ان کا تذکرہ کیا اور محبوب چیزوں میں سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیے اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جو عالم اسلام کے مایاناز مفسر ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز مائل کرتی ہے اپنی طرف وہ عورت ہے اس کے بعد اولاد جن میں بیٹے کیونکہ لوگ عام طور پر بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں تو قرآن نے عام لوگوں کی عادت کے حساب سے ہی بات کی ہے وہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو بیٹیاں زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور خاص طور پر دیندار لوگوں کو لیکن قرآن چونکہ ایک عام انسانی فطرت بیان کر رہا ہے بیٹا جو کام کر سکتا ہے بیٹیاں نہیں کر سکتی اس لیے عام طور پر لوگ بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگوں کی عام نیچر ہے وہ تو یہی ہے تو اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو مرد کو خاص طور پر جو سب سے زیادہ چیز اپنی طرف مائل کرتی ہے وہ عورت کی ذات ہے اس کے بعد اس کے بیٹے اور پھر القناتیر المقنترہ دولت اس کے بعد ہے یعنی سب سے پہلے عورت پھر اولاد اور پھر اس کے بعد دولت کے امبار یہ چیزیں انسان کو اسی ترتیب سے مائل کرتی ہیں تو وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور آخرت میں بیڑا غرق کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ عورت ہے یعنی اچھے اچھے لوگوں کا یہاں آکے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بہت سے لوگ جو اپنے دامن کو بہت سے گناہوں سے بچا کے چلتے تھے لیکن عورت کے فتنے میں مفتلہ ہو کر برائی میں پڑ گئے تو اس لیے خاص طور پر جو مرد حضرات میری اس تفسیر کے لیکچر کو سن رہے ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کریں آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز عورت ہے اور اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا ہے اللہ میں بن کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی عورت جو ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَرَتُ بَعْدِ فِتْنَةً أَذَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا یہ وہ ایسا فتنہ ہے جس میں بڑے بڑے لوگ مفتلہ ہو جائیں کہ عورت کے حسن و جمال سے بہت بڑے بڑے پرہزگار لوگ متاثر ہو کر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں عشق معاشقے میں مفتلہ ہو جاتے ہیں اور حرام کاریوں میں مفتلہ ہو جاتے ہیں تو دیکھ کتنے لوگ آئیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں بہار ملکوں میں کتنے لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں اگر عورت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ نائٹ کلب بند ہو جائے شراب کباب کی محفلیں برباد ہو جائیں تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی طرف مرد آج انٹرنیٹ پر جو فہوش مواد دیکھا جا رہا ہے یہ سب عورت کا فتنہ ہے عورت کو دیکھنے کے لیے عورت جو فلم انڈرسٹریاں چل رہی ہیں اور لوگوں کے فیملی سسٹم کو خراب کر رہی ہیں یہ اگر اپنی انڈرسٹریاں سے عورتوں کو نکال لیں مزین خواتین کو نکال لیں تو یہ ساری انڈرسٹریاں ٹھپ ہو جائیں گے ڈرامو فلموں سے اگر پرکشش خواتین کو نکال دیا جائے ایکٹریسز کو نکال دیا جائے تو یہ ڈرامو فلمیں بیکار ہو جائیں گے لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے ہر چیز جس جو پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں اس میں عورت کی تصویر کمپنیاں لگاتی ہیں تاکہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بہانے لوگ ہماری پروڈکٹ کو دیکھیں تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے عورت کو بنایا مرد کے لیے ٹریکٹیو ہے اور یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آزمائش ہے ہماری یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا یہ آزمائش کے لیے بنایا اس آزمائش سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے ایک تو نظر کی حفاظت دوسرا اس حرام کو حلال کرو نکاح کے ذریعے عورت کے قریب جاؤ اللہ میں بن کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر یہی عورت آپ نکاح کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہی آزمائش کے بجائے آپ کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے جیسے کہ پیغمبروں نے نکاح کسرس سے کیے تو اس کے دو فائدے ہوں گے آپ کو ایک تو یہ نکاح عبادت ہے آپ حلال طریقے سے ایک عورت کو حاصل کر رہے ہیں اس سے آپ کی جائز خواہش بھی پوری ہوگی اور آپ حرام خواہش سے آپ کے قدم بچ بھی جائیں گے یعنی دنیا میں آپ کو ایک اللہ نفع بھی عطا فرمائیں گے اس سے آپ کو اولاد یعنی بیٹوں کی نعمت بیٹیوں کی نعمت بھی دیں گے اور قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں تمہاری بیوی سے اولاد بھی دیتا ہے اور اولادوں کی اولاد بھی دیتا ہے بڑھا پہ میں آپ کو پوتے نوا سے ملیں گے تو یہی عورت اگر آپ حلال طریقے سے حاصل کریں تو یہی آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش کے بجائے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے تو اللہ میں بن کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نکاح کی جو کسرت ہے وہ پسندیدہ چیز ہے کیونکہ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے تزوجو فَإِنَّ خَيْرَ هَذِي الْأُمَّتِ أَكْتَرُهُمْ نِسَاءً نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب سے زیادہ نکاح کی ان کی ازواج کی تعداد سب سے زیادہ تھی تو آج ہمارے ہاں جو خانقاہوں میں یا تبلیغ میں یا دیندار طبقے میں عورت کے جو فتنہ ہے اس سے بچانے کی جو کوشش کی جاری ہے وہ پائیدار نہیں ہے وہ کوشش یہ کی جاری ہے کہ صرف نظر کی حفاظت کرو اور جو ہے فوہش پروگرام مت دیکھو اور یہ مت کرو اور یہ مت کرو یہ بھی چھیک ہے یہ بھی ضروری ہے قرآن نے اسا حکم دیا ہے لیکن جب آپ کسی پر حلال کے دروازے تنگ کر دیں گے اور حرام کے دروازے چوپٹ کھول دیں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی اس تجویز پر عمل کریں گے اور وہ لازمان ناجائز کی طرف جائیں گے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو بھوک لگ رہی ہے اس کا روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور بار بار دل چاہ رہا ہے کہ میں چوری کر لوں آپ اسے کب تک سمجھائیں گے کہ چوری مت کرو چوری گناہ کی چیز ہے بھائی اس کے بھوک تو مسلسل لگ رہی ہے نا اس کو اور یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کوئی اقل مند آدمی جائے گا اسے پیسے پکڑائے گا بولے گا جا بھائی خرید کے کھا لے چوری مت کر جب خرید کے کھا لے گا تو اس کی ایک جائز جو اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو جائے گی تو اس کے قدم برائی سے بچ جائیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے جو سب سے بڑا ختنہ بنایا ہے وہ عورت کو بنائے اور آپ عورت حلال طریقے سے حاصل نہیں کرو گے تو یہ عورت آپ تقوی آپ کی علم آپ کی پرسنیلٹی اور آپ کی عزت اور یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود یہی عورت آپ کا بڑا غرق کر دے گی یہی عورت جو ہے آپ کو برائی کے اندر مختلع کر دے گی سب عورتیں نہیں لیکن جو کرتی ہیں وہ بھی عورتی ہوتی ہیں آج خواتین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اسلام نے باؤنڈ کی ہمیں پردے کا حکم دیا مرد آپ کی طرف آئے نکاح کے راستے سے اسلام اللیگل راستے سے مرد کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتا کیونکہ اس میں مرد کی عیاشی ہے اور آپ کی بربادی ہے تو اللہ ہماری خواتین کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ نکاح کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی طرف مرد کو آنے نہ دیں کیونکہ نکاح کر کے جب مرد عورت کی طرف آئے گا تو بھاری قیمت اس کو دینی پڑے گی اس کو اپنی بیوی کے لیے گھر ارینج کر کے دینا پڑے گا ساری زندگی کے ایس پجلی کے پیلے ہیں بچوں کی کفالت ہے بچوں کی پیدائش کا خرچہ ہے اور مرنے کے بعد وراست میں حصہ ہے یہ ساری فیسلیٹیز عورت کو ملتی ہیں اسلام عورت کو تحفظ دے رہے مگر آج ہماری خواتین کو معلوم نہیں کیا ہو گیا وہ عیاشی کی طرف جا رہی ہیں وہ یہ نہیں جانتی کہ ہماری عیاشی اس میں کم ہے مرد کی عیاشی اس میں زیادہ ہے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے لہذا حلال میں وسط پیدا کرنا اس زمانے میں ہر زمانے میں ضروری تھا اس زمانے میں اور زیادہ ضروری ہے تو نکاح کو کسی بھی طریقے سے اس کی حوصلہ شکنی کرنا اسلام کم عمری کی شادی کا قائل ہے بچی کی شادی تیرہ سال میں لڑکے کی شادی چودہ پندرہ سال میں کر دی جائے اسلام اس کا قائل ہے اور اسلام مرد کو عدل کی شرط کے ساتھ سب کے حقوق برابر ادا ہوں زیادہ نکاح کی تغییب دیتا ہے تاکہ عورتیں بھی بغیر نکاح کے نہ رہیں اور مرد کی خواہش بھی پوری ہو تاکہ اس کے لئے عورت فتنہ نہ بن سکے جب حلال سے انسان کی سہری ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات پھر حرام طرف اس کے قدم نہیں جاتے تو اس آئیس سے ہمیں یہ بھی علمی نکتے کی بات پتہ چلتی ہے کہ معاشرے میں اس کو فروغ دینا چاہیے 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 موسیقی